موسیقی آسم بلدیاتی بخوابات ہوئے کراچی میں سندھ میں ہوئے مطلب ہم سندھی کرسیٹر کرتے ہیں ادرباد میں بیو بیو خواب زادو کا کراچی بھی شامل تھا لیکن کراچی کے بہت زیادہ ہائلائٹ تھے کیا دیکھنے میں آیا ہے اینکیم نے بائیکارٹ کیا لندن سے بھی آوازیں آئیں بائیکارٹ کی رات میں ایک دن پہلے رات میں دیکھا کہ ہم نے پانپلٹ گرگر جا کے تقسیم ہوئے اس کی کچھ ویڈیوز دیکھنے میں آئیں لیکن کس کا بائیکارٹ کامیاب رہا بہتر بے خیال سے ایم جم پاکستان نے اپنی سیاست بچانے کے لیے یہ بائیکارٹ کے ساتھ دیا باری باری کر لے بلکل باری باری سٹیپ بائی سٹیپ کرتے دیکھیں الیکشن سے کئی دن پہلے الطاق حسین سب بائیکارٹ کر چکے تھے وہ پہلے کہہ چکے تھے کہ میں نے ووٹ میں نہیں جانا ٹھیک ہے جب تک میں لیڈ نہیں کرتا اور میرے لوگ کانڈیڈیٹس اندر فیلڈ میں نہیں ہوتے تو کوئی الیکشنز نہیں ہیں تو جو ان کا ووٹر ہے یعنی جو پچھلے دفعہ بائیکارٹ کرتا رہا ہے تو وہ ووٹر نے تو ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ جائیں گے رہا سہا ووٹر رہا مکم پاکستان کا ٹھیک ہے وہ تو ہے ہی کہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو ہے نا مکم پاکستان کے جو مثال لے لیں کہ جو گورنمنٹ ملازمین کی فیملیز ہیں یا گورنمنٹ اسٹرکچرز میں جن کو نوکلیاں درے کتے پرسنٹ میں آپ اس کو ہوگا ہے 2-3-4 پرسنٹ 6 پرسنٹ ووٹ جو پڑتا ہے 11,000 ووٹ پشلی دفعہ پڑھا 12,000 وٹ کہیں پڑھا یہ جو ووٹرز ہیں جو گورنمنٹ ملازمین کے ووٹ ان بیچاروں کو پڑھا دیں گورنمنٹ ملازمین کی ایمکیوم ہے نا اس وقت تو یہ وہ والی ایمکیوم تو ہے نہیں جو تنظیمی ایمکیوم ہوتی ہے تو وہ ووٹر نے بھی بولا کہ اچھی کہ ہماری پارٹی جو نہیں کر رہی تو اب ہم اسپری بائیکارٹ کرتے ہیں تو وہ سارا ووٹ تو ہو گیا ختم ایک اور بات بھی میں آپ کو بتا ہوں کراچی کے لوگ بڑے مایوس ہیں انہوں نے 10-16 سال کی پیپرس پارٹی کی گورننس بھی دیکھی ہے انہوں نے ایمکیوم کے زود حالی کا شکار جو ایمکیوم میں جو کچھ ہوتا رہا ان کا میر تھا وسیل مختی صاحب تو پھر کیا ہوتا رہا وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے اور وہ جماعت اسلامی سے بھی کسی حد تک اس لیے اختلاف کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگ موڈریٹ ہیں وہ بہت اسلامی نظریات کو فالو نہیں کرتے اور ہر طریقے کا طبقہ کراچی میں رہتا ہے تو کراچی کی اپنی بھی جو کراچی ہائٹ سے انہوں نے بھی الیکشن میں کوئی دلچسپی نہیں لیا اور دوسرا الیکشن جس طرح کنڈیکٹ ہوئے کہ آج ہو رہے ہو رہے نہیں ہو رہے ہوں گے نہیں ہوں گے کچھ نہیں پتا تھا پر الیکشن کنڈیکٹ کر دیئے گئے تو اس کی وجہ سے بھی بہت ساری بدمزگی ہوئی اور وہ ووٹر ٹرن آؤٹ یہ میری اپنے لگ مطابق دس فیصے سے زیادہ نہیں ہے یہ باقی کا جو کچھ ہے وہ فیبریکیٹیڈ ہے جس کے اوپر چھکڑا ہے لیکن پیپلز پارٹی نے 1970 کے بارد پہلی دفع اتنی اکسریت حاصل کی کراچی کے اندر تو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کو اکیلے تو حکومت نہیں بنا سکتی کیا کرے گی پیپلز پارٹی پیٹی آئی کے ساتھ جائے گی یا جماعت اسلامیوں پیپلز پارٹی اتحاد کریں گی میں پہلے ایک سوال کا حصہ رہ گیا تھا مقیم نے بیسکلی مقیم کو جنہوں نے ملایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ آپ اس الیکشن میں ہوترے ہیں صحیح ہے تاکہ آپ کتنے پانی میں یہ چیک ڈیٹرمنن ہو سکے اس کے بعد جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آپ کو جنرل الیکشن میں کس طرح لے کے جانا ہے تو موسیلین سب کا فیصلہ یہ تھا کہ آپ اس الیکشن میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ کہیں ہیلو کی آواز نہ آجائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم یہاں پہ ہمارا مصفائر ہو گولی ایک ہے اور ایک دفعہ فائر ہو سکتی ہے تو وہ انہوں نے جنرل الیکشن کے لئے رکھ لی صحیح ہے صحیح ہے پر ان کے ساتھ مسئلہ ایک ہوا ہے وہ میں بھی آپ کو تھوڑا سرپائز بدا رہتا ہوں جو ان کے ساتھ ابھی ہو گیا ہے اب ہوا یہ کہ انہوں نے یہ والی گولی تو بچا لی کہ ہم ابھی فائر نہیں کر رہے ہم جنرل اب ان کو یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ابھی ویکیو میں ہم تو لڑیں گے تو تو ہمیں الیکشن لڑنے کے اس کے بعد آپ اگر ہم فیل ہوتے ہیں تو آپ انہیں آن کرنے کی بات کیجئے گا صحیح ہے بٹ ابھی یہ جو 35 پنچر پی ٹی آئی کو لگیں اس میں زیادہ پنچر جو ہے نا وہ کراچی والے ہیں بلکل ایسا ہے اور ایمکیم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم حکومت کا حصہ ہے پر پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے اگر پی ڈی ایم میں فیصلہ کرتی ہے کہ ہم الیکشنز میں نہیں جائیں گے تو ایم کیم کیا فیصلہ کرے گی یہ دیکھنے کے قابل ہوگا کیونکہ کراچی کی وہ سیٹیں ہیں جو ایم کیم جیتی رہی ہے سیٹھو رحمان صاحب کی سیٹ ہے گلچن اقبال کی سیٹ ہے کچھ اور سیٹس ہیں جو ایسی ہیں جس پہ ایم کیم اپنا دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ان کی سیٹس ہیں کیا وہ اس پہ الیکشنز لڑنا چاہے گی تو یہ ایک بڑا سوال ہوگا اور پھر کیا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا سوال ہوگا اس دفعہ ووٹر نکلے گا یا نہیں نکلے گا یہ سوال بھی دیکھنے کے قابل ہوگا دوسری بات ہے کہ الہاب کس سے کرے گی پیپرس پارٹی یا دیکھیں جماعت اسلامی کے لیے بڑی آکورٹ سی پوزیشن ہے اگر جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنا لیتی ہیں تو فنڈ نہیں لی سکتی نہ وہ کام کر سکے گی وہ وہی والا میئر ہوگا جیسے وسیم اختر صاحب کہتے تھے نا مجھے کچھ نہیں ملا دوسرا یہ کہ اگر حکومت بنانی ہے جماعت اسلامی کو تو اس کے لیے موسٹ پیر فر یہ ہوگا کہ وہ پیپرس پارٹی کے ساتھ حکومت بنایا تاکہ اسے فنڈز بھی مل سکیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے جماعت اسلامی اور پیپرس پارٹی الہاب کرتے ہیں کیونکہ دونوں نظریاتی طور میں بہت الگ ہیں اور گرانڈ ریلیٹیز بھی دونوں کی بہت الگ ہیں پچھلی ستر کی دہائی سے لے کے اب تک کسی بھی سیاست میں ان دونوں کا کوئی جوڑ بنا نہیں ہے تو آپ کے کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے یہ آنے والا بات بتائے گا پر موسٹ پروریلی جماعت اسلامی کوشش ہی کہ وہ پیپرس پارٹی کے ساتھ حکومت بنائے سرک کامراد پچھلی کہاں غائب ہیں گورنٹ سندھ مالے طبیعت خراب ہیں ان کی اور پرکھو ترسو گورنر ہاؤس میں انہوں نے ایک بہت بڑی تقریب رکھی تھی اور ملاد کی اور اس میں کچھ شریک ہوئے تھے وہ نشر بھی ہوئی کچھ اسلامی چینلز پر پاکستان کے تو گورنر صاحب نے اپنی اعلیت ہوا سکون کا محل رکھا ہوا ہے بھی گورنر ہاؤس میں چلے لہا سب تینک یو سو ایمیس راسم آپ کے ساتھ لوگوں کے دل میں سوالات ہیں وہ نیچے دیئے کمنٹ باکس میں ہم سے کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئے پروگرام ہے ایک اور ایسی سپیشل ڈسکشن میں ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ